اسیرانِ آلِ محمد کا شام سے رہائی کے بعد کربلا کی طرف وارد ہونا اسیرانِ آلِ محمد کی رہائی کے وقت یزید نے اٹوپا شاندار محمل رکھوائے اور چمڑے کے قطے اور ریشم کے کبڑے بچھا کر ان پر دھرموں اور دینار کے دھیر لگا دیئے اور رخصت کے وقت مقدارات کو بلا کر کہا اے ام کلسوم ان مسائب اور شدائیت کے وقت جو تم پر وارد ہوئے ہیں یہ مال لے لو جناب ام کلسوم نے فرمایا اے یزید تو کتنا بے شرم اور بے حیائے میرے بھائی اور اہلِ بیت کو قتل کراتا ہے اور پھر اس کے حوض مجھے مال دیتا ہے خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے بعد یزید نے نوان بن بشیر کو کہا کہ وہ تیس آدمیوں کی جماعت لے کر اہلِ بیتِ علیہ السلام کو مدینی طرف روانہ ہو نوان بن بشیر آٹھ سفر کو خاندن نبوت کے ساتھ دعویٰ سلطلہ شام سے مدینی طرف روانہ ہوا اور یزید کی ہدایت کے مطابق پورے احترام کے ساتھ اہلِ بیتِ رسالت کو مدینے پہنچائے جب یہ قافلہ وافسی کے لیے اہلِ بیتِ اتھار سرزمین عراق کی سرطل پر پہنچا جہاں دو روحہ تھا ایک راستہ سیدھا مدینے کو جاتا تھا دوسرا عراق کی طرف تو انہوں نے رہبر سے فرمایا کہ ہمیں کربلا عراق کے راستے لے چلو جب یہ حکم عراقی راستے کا اختیار گیا گیا اور کربلا میں وارد ہوئے اور مختلگاہ کے قریب پہنچے تو دیکھا اسی وقت جنابِ جابر بن عبدالعنساری اور کچھ آشمی جوان قبرِ حسین کی زیارت کے لیے مدینے سے کربلا پہنچے ہیں دونوں قافلے ایک ہی وقت میں برروز اربعین یعنی کہ بیس سفر کو واردِ کربلا ہوئے انتائی حضن اور ملال گریہ و بقا کے ساتھ بہامی ملاقات ہوئی جگر خراش اندازم مراسمِ عزداری بجالائے اور اس علاقے کی عورتوں ہیں آ کر شریکِ ماتم اور غم ہو گئیں تین دن تک یہ سلسلہ قائم رہا اسی وجہ سے امام ظنالعابیدین نے اربعین کے دن جناب سعید الشہدہ علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور اسی روز زیارتِ امام حسین کو علاماتِ مومن میں داخل کر دیا گیا امام اسکر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن کی پانچ علامتیں ہیں شب روز میں کیامل رکھا کر نماز پڑھنا زیارتِ اربعین کرنا نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز میں کہنا دانے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور سجدے خاکِ شفا پہ سجدہ کرنا تین سفر کو جو ہے دو رکعت نماز ہے جو کہ مستحب ہے پہلی رکعت میں حمد کے بعد انہا فتانا اور دوسری رکعت میں حمد اور توحید پڑھنا اور سلام کے بعد سو مرتبہ سلوات پڑھے اور سو مرتبہ ہے اللہمالعن آلِ عبی صفیان اور سو مرتبہ استغفار کریں پھر حاجت طلب کریں اللہمہ صلی علیہ محمد انوال محمد